دوستوں گر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ٹیم انڈیا اس بار ورلڈ کپ کی ٹروفی اپنے نام کرے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں آئر لینڈ کے خلاف جیت کے ہیرو بابر آزم کی جیت کے بعد بھی آئی شامد ٹینس سٹار کھلاڑی سانیا مرزا نے اپنا پورا گصہ بابر آزم پر اتارتے ہوئے لگا دی ان کی کلاس اور کہہ دیا کچھ ایسا جسے سن کر پورے کرکٹ جگت میں اتھل پتھل مچ گیا تو آخر سانیا مرزا نے کیسے اپنے تیکھے شبنوں سے بابر آزم کو لتھاڑا ایسا کیا سانیا مرزا نے بابر آزم کو لے کر کہہ دیا کہ جسے سن کر پورے کرکٹ جگت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیوں سانیا مرزا کا بیان ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر وائرل کیوں سانیا مرزا نے بابر کو پنوتی بتاتے ہوئے انہیں سنیاس لینے تک کی بات کہہ دی سب کچھ تو ہم آپ کو ان کے بیان میں سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم اس بار ورلڈ کپ کی ٹروفی اپنے نام کر پائے گیا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کا 36 مقابلہ پاکستان اور آئرلینڈ کے بیچ کھیلا گیا یہ مقابلہ دونوں ٹیموں کے لیے اپنا سمبان بچانے کے لیے ضروری تھا اس مقابلے میں پاکستان کی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے آئرلینڈ کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنترت کیا اور خود گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن آئرلینڈ کی پوری ٹیم شاہن افریدی اماد وزیم اور محمد آمیر کی خطرناک گین بازی کے آگے بیس اوور میں کیول 169 ویکٹ کھو کر بنا سکی آئرلینڈ کی طرف سے سب سے ادھک رن دلانی نے 31 رن بنائے پاکستان کو الگ سے حاصل کرنا چھٹکی کا کام تھا لیکن آئرلینڈ کی خطرناک گین باز کے آگے پاکستان بھی بے بس نظر آ رہی تھی کیول 57 رنوں کے ہی سکور پر ٹیم کے پانچ بلے باز پاویلین جا چکے تھے لیکن اچھی خبر یہ تھی کہ بابر آزم ابھی بھی میدان پر ٹکے ہوئے تھے لیکن ان کا ذات کوئی بھی بلے باز نہیں دے پا رہا تھا انتمے بابر آزم اور عباس افریدی نے مل کر تھوڑی سی اچھی سا اچھداری بنائی اور ٹیم کو جیت کی طرف پہنچایا انتمے شاہین افریدی نے پانچ گین پر دو خطرناک چھکے جھڑ کر تیرہ رن بنا کر اپنی ٹیم کو تین وگٹ سے یادگار جیت دلا دی وہیں بابر آزم بھی 32 رن بنا کر ناباد رہے اور پاکستان یہ انتم مقابلہ جیت کے ساتھ ختم کیا پاکستان کی جیت سے بھی ٹیم میں کوئی خوشی نہیں تھی کیونکہ ٹیم سپر ہٹ میں کالیفائی نہیں کر سکی اور یہی پر سفر پاکستان کا ختم ہو گیا پاکستان کو یہاں سے سیدھا اپنے دیش روانہ ہونا ہوگا وہیں ورلڈ کپ میں پاکستان کی حالت دیکھ کر سانیہ مرزا بھی باکلا گئی اور پھر بابر آزم کو اپنے تیکھے شبتوں سے کچھ ایسا کہہ دیا کہ پورے کرکٹ جگت میں ہاہکار مچ گیا تو چلیے اب ہم آپ کو سانیہ مرزا کا بیان سناتے ہیں انہوں نے کیا کچھ بابر کو لے کر کہا ہے آئرلینڈ کے خلاف جیت کے بعد بھی سانیہ مرزا نے بابر آزم کو سناتے ہوئے کہا کہ وہاں پاکستان ٹیم آپ سے تو یہ امید بالکل بھی نہیں تھی اپنے دیش کی ناک کٹا دی بابر کو تو سنیاس لے لینا چاہیے ایسی شرمناک ہار ہم نے آج تک نہیں دیکھی تھی کمزور ٹیموں نے بھی ہمیں ہرا دیا ہماری ٹروفی جیتنے کا سپنا تھا اور ہم لیگ میچ کھیل کر ہی باہر ہو گئے میں کیا کہوں کسی ایک پر ہار کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتی سب ہی کھلاڑیوں کا وحی پردرشن دیکھنے کو ملا کہیں نہ کہیں بابر اور رزوان کو سمل کر کھیلنا چاہیے تھا لیکن یہ لوگ بھی زبردستی جلدبازی میں اپنا وکٹ گواہ بیٹھے ہیں میں اس سال ہوئے ورلڈ کپ کو کبھی نہیں بھول سکتی اس سال ہوئے ورلڈ کپ میں کیونکہ یہ ہماری ٹیم کی سب سے بڑی ہار ہے اگر ایسے ہی ہمارے کھلاڑی کھیلتے رہے تو ہم کوئی بھی آئی سی سی ٹورنمنٹ نہیں جیت پائیں گے کھیل میں صدار کرنا ہوگا تو دوستوں دیکھا آپ نے کیسے سانیا مرزا نے اپنا پورا گصہ باگستانی کھلاڑیوں پر اتار دیا وہیں بابر کو تو سنیاس لینے تک کی بات کہتی لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم اس ورلڈ کپ کی ٹروفی اپنے نام کر پائے گیا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد دوستوں اب جلدی گھوڑی چڑھیں گے یشترس میں جیسوال خود اسمرتی مندھانا نے کیا سب سے بڑا خلاصہ افریقہ کے خلاف اسمرتی مندھانا نے توفانی بلے بازک اور ڈھوکا شتک اور پھر بھاوک مند سے جیسوال پر خلے آم پیار لٹھاتی ہوئے انہوں نے کیا ایسا خلاصہ مچ گیا اسمرتی کے چاہنے والوں میں ہا ہا کر تو آخر کیا یشترس میں جیسوال کرنے والے ہیں اسمرتی مندھانا سے شادی کب یہ دونوں کپل ایک دوسرے کے ساتھ شادی کے بندھان میں بودیں گے کب یہ دونوں لف ورڈ کر رہے ہیں کیا کچھ اسمرتی مندھانا نے دیا ڈل جیت لینے والا بیان یہ تو ہم آپ کو ضرور سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کھوہلی اور اسمرتی مندھانا میں کون ہے دنیا کا سب سے خطرناک کھلاڑی کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو بھارتی محلہ ٹیم ساؤتھ افریقہ کے خلاف اپنا پہلا ونڈے مقابلہ کھلنے کے لیے بینگلورو کے ایم چننا سوامی سٹیڈیم میں اتری اس مقابلے میں بھارتی ٹیم نے ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور افریقہ کو گیندبازی کے لیے آمنترت کیا لیکن بھارتی ٹیم کی شروعات کافی خراب ہوئی پچپن رنوں کے ہی سکور پر تین بلے باز پاویلین چلے گئے لیکن اسمرتی مندھانا ایک طرف سے میدان پر ٹکی ہوئی تھی افریقہ کے ہر گیندبازوں کی دھجیاں اڑا رہی تھے اور ایک کے بعد ایک کئی چوکے چھکے لگائے جا رہی تھے ان کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا بھارتی ٹیم کو مضبوط ستی میں لگ کر اسمرتی مندھانا نے خڑا کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنا اردھ شتک بھی ٹھوک دیا ایک طرف سے وکیٹ تاش کے پتوں کی طرح گر رہا تھا لیکن اسمرتی مندھانا میدان پر اکیلے جکی ہوئی تھی یہ ہر افریقی گیندبازوں کا جٹ کر سامنا کر رہی تھے بھارت کی سکور کو دو سو رنوپ کے پار بھی اسمرتی مندھانا نے پہنچا دیا اور توفانی انداز میں بلے بازی کرتے ہوئے اسمرتی مندھانا نے شاندار شتک ٹھوک کر نیا ایتیحاس رچ دیا اور افریقہ کے سامنے ایک بہار جیسا لکش بھی خڑا کر دیا اسمرتی مندھانا کی توفانی بلے بازی دیکھ کر پورا اسٹریڈیم خوشی سے جھوم اٹھا تھا ہر طرف ان کے تاریف ہونے لگی اس لکش کا پیچھا گرنے اتری افریقہ کی شروعات بھی کافی خراب رہی بانوے رنوں کے ہی سکور پر افریقہ کے چھے بلے باز پاویلین چلے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اسمرتی مندھانا کی شتک کی بدولت ٹیم انڈیا نے میچ کو بڑے ہی آسانی سے اپنے نام کر لیا بھارت کی جیت کے بعد اسمرتی مندھانا کافی خوش نظر آ رہی تھی انہوں نے ٹیم انڈیا کے لیے اہم پاری خیل کر یوگدان دیا جس کے بعد انہوں نے سب سے بڑا خلاصہ یعنی کہ یہ شخصوی جیسوال کے ساتھ شادی کو لے کر دے دیا ہے اور انہوں نے ایسا بیان دیا کہ بیان پورے کرکٹ جگت میں وارل ہو گیا اور لوگوں کو کافی پسند بھی آیا تو چلیے ہم آپ کو اسمرتی مندھانا کا وہ بیان سناتے ہیں جس میں انہوں نے جیسوال کے ساتھ شادی کو لے کر خلاصہ کیا ہے جی ہاں اسمرتی مندھانا نے جیسوال کے ساتھ شادی کرنے کو لے کر کہا کہ میں اپنی ٹیم کے لیے یوگدان دے کر کافی خوش ہوں جس طریقے سے آج ہماری ٹیم نے جیت درچ کی وہ دیکھ کر میں پوری طریقے سے حیران تھی سب ہی کھلاڑیوں نے شاندار پردرشن دکھایا اور بھارت کو ہم نے جیت دلائی میں یشیسوال کی بہت بڑی فین ہوں ان کے بلے بازی دیکھنا مجھے کافی پسند ہے میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے وہ میرے سب سے پسندیدہ کھلاڑی ہیں جس طریقے سے وہ شارٹ لگاتے ہیں وہ دیکھ کر میں بھی سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں ویسے بھی ہم دونوں کافی سمیسے ایک اچھے دوست ہیں ہم دونوں ایک دوسرے کو لمبے سمیسے جانتے ہیں ہم دونوں اپنے اپنے گیم پر فوکس کرتے ہیں اڑتی ہوئی افاؤں پر ہم لوگ بلکل بھی نظر نہیں ڈالتے ہم لوگوں کو سب پتا ہے کہ ہم دونوں کے بارے میں کیا فوائیں اڑ رہی ہیں لیکن ہمارا دھیان صرف اور صرف کھیل پر ہوتا ہے تو دوستو دیکھا آپ نے کس طریقے سے اسمیتی مندھانا نے اپنے اور جیسوال کے رشتے پر خلاصہ کرتے ہوئے ہر کسی کو حیران کر دیا لیکن آپ کو کیا لگتا ہے ویرات گوہلی اور اسمیتی مندھانا میں کون سب سے بے ہترین کھیلاری ہے آپ کے حساب سے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو جہاں ایک طرف ٹی ٹوینٹی ویشو کپ کا رومانچ اپنے چرم سیما پر ہے وہیں ساکیب الحسن اور ویرن سیوا کے بیچ ہوئے ویواد نے اب اور طول پکڑ لیا ہے ساکیب کے عجیب و غریب جواب پر سانیا مرجا نے انہیں مہتور جواب دیتے ہوئے ایسا سبق سکھایا کہ پورے بانگلہ دیش میں ہر کم مہمچ گیا واقعر کیا ہے پورا معاملہ ساکیب اور سیواق کا کیسے ساکیب کے بیان پر بھڑک اٹھی سانیا مرجا اور کیسے سانیا نے اپنے تیکھے شبدوں سے ساکیب بھی کردی بولتی بند ساکیب کو کیسے ساکیب نے دیا تھا جواب جسے سن کر بوکھلا اٹھا تھا پورا ہندوستان ساکیب کے سپورٹ میں سانیا مرجا نے کیا کچھ کہا یا تو ہم آپ کو ضرور سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ماردی ٹیم اس بار ورلڈ کپ کی ٹوفی جیت پائے گیا نہیں اپنے راہ میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ٹی ٹوینٹی ویشو کپ میں اتحاس میں دوسرے سب سے زیادہ کھیلے جانے والی بانگلہ دیش کے سٹار آل راونڈر ساکیب الحسن اپنے فارم کو لے کر ان دنوں آلوچکوں کے نشانے پر ہیں شری لنکا کے خلاف وکٹ نہیں ملنے کے بعد ساکیب میں نیدر لینڈز کے خلاف میچ میں دمدار واپسے کی اور اردشت کی پاری کھیل کر اپنی ٹیم کو جیت دیلا دی ہے ان کے اس پردرشن کو دیکھنے کے لیے ساکیب کو مین آب دی میچوں نہ گیا میچ ختم ہونے کے بعد ساکیب جب پریس کانفرنس میں آئے تو ان سے بھارت کے پورو کرکیٹر ویرن ساواغ کی اور سیکھی گئی آلوچنا کے بارے میں سوال پوچھا گیا ساکیب اس پوروال پر بھڑک گئے اور انہوں نے کرا جائے اور جواب دے دیا گور طلب ہے کہ ٹونیمنٹ کے شروعاتی میچوں مگیند اور بلے سے ناکام رہنے کے بعد پورو کپتان بھارتی سرامی بلے باج ویرن ساواغ نے ساکیب کی آلوچنا کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ بانگلہ دیشی کرکیٹر کو شرمندہ محسوس کرنا چاہیے دوستو شاہین افریدی کی گھا تک گیند بازی کے بعد پاکستان کے بلے بازوں کا بھی دکھا زبردست جلوہ جسے دیکھ کر پورے کرکیٹ جگت کے رونگٹے کھڑے ہو گئے آئرلینڈ کے گیند بازوں کی بے رہمی سے کٹائی کر میچ کو انتی موور تک پہنچا کر رکھ دیا اور پھر دونوں ٹیموں نے دکھا دیا ایسا رومانچ جسے دیکھ کر ہر کوئی ہو گیا دنگ تو آگر انتی موور تک کھیلے گئے اس مقابلے میں کس ٹیم نے ماری بازی کس کھلاڑی نے اپنی ٹیم کو دلائی کبھی نہ بھولنے والی جیت کیا پاکستان بچا پایا اپنی عزت کس کھلاڑی نے بنائی سب سے ادھیک رن کون بنا اس میچ کا ریل ہیرو انتی موور تک کھیلے گا اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے مقابلے کی پوری ہائلائٹ تو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھارتے ٹیم میں اس بار ورلڈ کپ کی ٹروفی کون جیت پائے گا اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا چھتے زوام مقابلہ پاکستان اور آئرلینڈ کے بیچ فلوریڈا کے میدان پر کھیلا گیا یہ دونوں ٹیموں کے لئے مقابلہ بے حدی مہد وپونٹ تھا اس مقابلے میں پاکستان کی ٹیم نے ٹوز جیت کر پہلے آئرلینڈ کی آئرلینڈ کو بلے بازی کرنے کے لئے آمنترت کیا اور خود گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا پاکستان کا یہ فیصلہ دیکھ کر ہر کوئی حیران ہو گیا لیکن ان کے لئے یہ فیصلہ کافی شاندار ثابت ہوا آئرلینڈ کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر اینڈریو بلبرنی کے ساتھ پال سٹرلنگ آئے دونوں بلے باز بے حدی آکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے وہیں پاکستان کی طرف سے پہلے اوور لے کر آئے شاہین افریدی بے حدی خطرنا گین بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے آئرلینڈ کے بلے بازوں کو رن بنانا کافی مشکل ہو رہا تھا اور شاہین افریدی نے اپنے اوور کی تیسری گین پر بلبرنی کو کلین بولڈ کر پاویلین کا راستہ دکھا دیا آئرلینڈ کو بھی نہ کھاتا کھولے پہلا جھٹکا لگ گیا میدان پر بلے بازی کرنے آئے لاور کین ٹکر لیکن شاہین سا افریدی کی گھا تک بلے بازی گین بازی کے آگے یہ بھی ٹک نہیں سکے پانچ وی گین پر افریدی نے اپنا شکار انہیں بنا کر پاویلین بھیج دیا پہلے اوور میں ہی پاکستان کی ٹیم پوری طرح سے میچ میں حاوی ہو گئی دو رنوں کے سکور پر آئرلینڈ کے دو بلے باز پاویلین جا چکے تھے